راستے میں ملنے والے پیسوں کا حکم اگر راستے میں چلتے چلتے کوئی پیسے وغیرہ ملیں تو اس کو اٹھانا چاہیے یا نہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے آبت صاحب انڈیا سے دیکھیں کہیں ایسی جگہ پر جہاں پبلک نہ ہو رش نہ ہو وہاں کوئی آپ کو قیمتی چیز یا پیسے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ کو یہ امید ہے کہ میں نے نہیں اٹھائے تو ہو سکتا ہے اصل مالک یہاں تک پہنچ جائے پھر تو آپ نہ اٹھائیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آج کل ایسا ہوتا ہے کہ رش والی جگہوں پر پیسے اکثر نظر آتے ہیں اور لوگوں میں ایمانداری بھی ذرا کم ہے تو اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نہیں اٹھائے تو اصل مالک کے پہنچنے سے پہلے کوئی اور آدمی اٹھا کے کھا جائے گا وہ پیسے تو بہتر یہی ہے کہ آپ وہ پیسے اٹھا لیں اور پھر مالک کو تلاش کریں تلاش کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ عریب قریب دکان سے پوچھ لیں اپنا نمبر دے دیں دکان والے کو یا اور کوئی طریقہ استعمال کریں کہ بھئی کوئی بندہ اگر یہاں آئے نا اور پیسے تلاش کرتا وہ نظر آئے تو مجھ سے رابطہ کرنا تو اس طرح سے جو ہے نا اصل مالک تک پہنچائیں گے آپ کو بے انتہا سواب ملے گا اور آپ نے پوری کوشش کر لی اصل مالک تک پہنچنے کی ہر طرح سے پھر بھی وہ نہیں مل رہا لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ زکاة کے مستحق ہیں تو ایسے ہی استعمال نہ کر لیں بلکہ بقاعدہ کسی کو گوہ بنائیں کہ بھئی یہ میرے پیسے نہیں ہیں یہ کسی کی امانت ہے وہ بندہ مجھے مل نہیں رہا تو جب تک وہ بندہ نہیں ملتا تو میں ان کو استعمال کر رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ جیسے ہی وہ آئے گا تو میں اپنی جیب سے پیسے ادا کروں گا